موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس ای ہاپ یو اللہ فائن ایم اینگلیش ٹیچر سو ویلکم ٹو کلاس نرسری تو پیارے بچو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اے سے لے کر دی تک ٹھیک ہے تو آج ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے کیاپیٹل ای سمال ای اور پڑھیں گے کیاپیٹل ایف سمال ایف ٹھیک ہے ٹو دیس وی لارن دہ الفابیٹ آف کیاپیٹل ای سمال ای اینڈ کیاپیٹل ایف سمال ایف ناو ہی ویل ریڈ کیاپیٹل ای سمال ای ای فور ایلیفان کیاپیٹل ای سمال ای ای فور ایلیفان تو ای سے کیا کیا آتا ہے اب وہ ٹیچر آپ کو بتائے گی کیاپیٹل ای سمال ای سمال ای سے آتا ہے انوالاپ اور کیا آتا ہے کیاپیٹل ای سمال ای سے ای فور ایگ کیاپیٹل ای سمال ای سے اور کیا آتا ہے ایرٹھ کیاپیٹل ای سمال ای سے کیا آتا ہے آئی اب دوبارہ ہم پڑھیں گے ایلیفینڈ ایلیفینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاتھی ایلیفینڈ کو ہم کیا بولتے ہیں اردو میں لفافا ایلیفینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے انڈا ایلیفینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے زمین جس پر ہم رہتے ہیں ایلیفینڈ کو کیا مطلب ہوتا ہے آنکھ اب ہم پیج نمبر سکس پر آئیں گے اور پیج نمبر سکس پر کیا ہے کیاپٹل ایف اور سمال ایف اور ایف سے کیا کہاتا ہے اب وہ ہم پڑھیں گے کیاپٹل ایف سمال ایف ایف فور فیش کیاپٹل ایف سمال ایف ایف فور فیش فش کا مطلب ہوتا ہے مجھلی فین کا کیا مطلب ہوتا ہے پنکھا فلاور کا مطلب کیا ہوتا ہے پھول فلاگ کا کیا مطلب ہوتا ہے جھنڈا فروگ کا کیا مطلب ہوتا ہے مینڈک اوکے اب ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے اے 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 ا فلاور ف ف ف ف لیگ ف ف ف ف ف ف ف لگ تو اب آپ گھر میں ریڈنگ کریں گے اب ہم رائٹنگ بک پر ہم لکھنا سکھیں گے کہ اپنے بک میں پیج نمبر سیونٹین کھولیں گے اور ہم اس پر لکھنا سکھیں گے کہ کیپٹل ای اور سمال ای کیسے لکھا جاتا ہے ہاو ٹو رائٹ کیپٹل ای سمال ای اوکے پہلے ہم کیپٹل ای لکھیں گے اور وہ ای کیسے لکھی جاتی ہے یہاں پر آپ کو ایرو کے ذریعے بتایا گیا ہوا ہے کہ ای کیسے لکھ جاتی ہے پہلے ہم یہاں سے لائن کچیں گے یہاں تک پھر ہم دوسری لائن یہاں سے دیں گے پھر تیسری لائن ہم یہاں سے دیں گے اور چوتھی لائن ہم یہاں سے دیں گے یہاں پر ایرو کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیپٹل ای کیسے لکھی جاتی ہے اور سمال ای کیسے لکھی جاتی ہے سمال ای ہم سی کی طرح لکھیں گے اور سر ہم اس کو یہاں سے لائن دیں گے تو یہ کیا ہو گیا سمال ای اب ہم لکھیں گے آپ بھی میرے ساتھ لکھنا پیارے بچوں یہاں پر تین ڈوٹس لگے ہوئے ہیں ہم وہاں پر پہلے تین ڈوٹس پر پینسل پھیریں گے اس کے بعد ہم یہاں سے ڈوٹس ملائیں گے پھر ہم یہاں سے ڈوٹس ملائیں گے اور پھر ہم یہاں سے ملائیں گے تو یہ کیا ہو گیا capital ای ہم فرس لائن یہاں سے کیچیں گے سیکنڈ لائن ہم یہاں سے تھرڈ لائن یہاں سے اور فارٹ لائن یہاں پر capital ای میں کتنی لائن ہوتی ہیں فور لائن اوکے ہم سر سے لکھیں گے یہاں پر فرس لائن رہیں گے یہاں پر پھر سیکنڈ لائن رہیں گے پھر تھرڈ لائن پھر فورٹ لائن اوکے یہ کیا ہو گیا capital ای ای فور elephant پہلے ہم یہاں سے لائن کچیں گے پھر یہاں سے اس کے بعد یہاں سے اور آخر میں ہم یہاں سے لکھیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا capital E E for elephant E for eagle E for egg E for elephant E for eagle E for egg اب ہم small e لکھیں گے آپ کو پہلے ہی teacher نے بتایا ہے کہ small e کیسے لکھا جاتا ہے c کی طرح لکھیں گے ایسے کر کے پھر indoors پر ہم ایسے لکھیں گے لائن لگائیں گے تو یہ کیا ہو گیا small e E for elephant یہ سے کیا آتا ہے elephant اور کیا کیا آتا ہے E for eagle E for egg ہم پھر سے لکھیں گے یہاں پر پہلے ہم c کی طرح ایسے لکھیں گے دو لائنوں پر پھر ہم اس ڈوٹ کو اس ڈوٹ سے ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا small e E for elephant E for eagle اب پیج نمبر 18 جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں لکھیں گے اور پیج نمبر 19 بھی رائٹنگ کریں گے آپ اب ہم پیج نمبر 20 پر آئیں گے اور وہاں پر ہم F for fruit F for flower F for finger اب ہم یہاں پر F لکھنا سیکھیں گے یہاں پر arrow دیا ہوا ہے اور لائن لگی ہوئی ہے کیسے لکھنا چاہیے F پہلے ہم یہاں سے لائن لگائیں گے پھر second line پھر third line اوکے تو یہ کیا ہو گیا capital F اب ہم first line first اتنا سا چھوٹا سا یہاں پر crop بنائیں گے پھر ہم second line ایسے دیں گے اور third line ہم یہاں سے لگائیں گے تو یہ کیا ہو گیا small f f سے کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور F for fruit F for finger F for flower F for fruit F for finger F for flower اب ہم لکھیں گے F for finger اور وہ کیسے لکھی جاتی ہے یہاں پر کتنے ڈورس لگے ہوئے ہیں آپ کی بک میں one two three اور تین لائنوں پر capital F لکھا جاتا ہے کتنی لائنوں میں تین لائنوں میں ٹھیک ہے ہم اس ڈورٹ ہم اس ڈورٹ کو پہلے ہم اس ڈورٹ کو اس ڈورٹ سے ملائیں گے پھر ہم اس ڈورٹ کو اس ڈورٹ سے ملائیں گے پھر last میں ہم یہاں پر line لگائیں گے third line تو یہ کیا ہو گیا capital F اب دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں گے ہم پہلے line لگائی پھر second line پھر third line تو کیا ہو گیا capital F first line second line and third line تو کیا ہو گیا capital F first line third line and second line capital F F for fish F for finger F for fruit capital F کی first line لگائی پھر third line first line پھر second line پھر third line اب ہم یہاں پر پھر سے لکھیں گے capital F کی ہم first line لگائی پھر second line لگائی پھر third line ایسے ہی ہم پوری بک میں لکھتے جائیں گے capital F کے capital F کیسے لکھا جاتا ہے اور capital F سے کون کون سی چیز آتی ہیں اب ہم small f لکھنے کی کوشش کریں گے کہ small f کیسے لکھا جاتا ہے یہاں پر ایک arrow دیا ہوا ہے یہاں پر ایک ڈوٹ ہے یہاں پر دوسرا ڈوٹ ہے ٹھیک ہے ایرو ٹاس آئے سے بنا کر پھر سی دائے سے کھینج کریں گے پھر اس arrow کے ذریعے یہاں پر کریں گے تو یہ کیا ہو گیا small f ہم پھر سے لکھیں گے small f کیسے لکھا جاتا ہے ایسی پہلے اس ڈوٹ سے لے کر ہم سی دا نیچے تک لائیں گے لائن کو صرف ہم اس ڈوٹ سے اس لائن کو باہر نکال گے تو یہ کیا ہو گیا small f fish f finger f flower کی ہم ایسی پورے بک میں لکھتے جائیں گے capital f اور small f یہ تھا آپ کا page number 20 اور 21 and 22 آپ اپنے گھر میں لکھیں گے ٹھیک یہ آپ کا ہم وا کے آئی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ ٹیچر سے رابطہ کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ